بھروسے من دکان میں خریداری کیجی اعتماد کے ساتھ میکنگ چارڈس کو کمپیر کیجی اور اپنے روپیوں کی بہترین خیمت حاصل کیجی کے ٹی بی جویل پیلیس سونے چاندی کی خریدی کے لیے سب سے بھروسے من نام کے ٹی بی جویل پیلیس قدی نگر اسٹیشن روڈ رائچور رمضان کا مہینہ حلیم کا بھی انتظار کرتے ہیں راجہ بورچی کے فرزند منیر استاد کی حلیم شہر کے موتی مجید روبرو اتنور فنکشن حال میں رمضان اسپیشل منیر استاد کی حلیم سب سے بیسٹ حلیم رائچور کے عوام سے ایک گزارش تھی چھے سات مہینے پہلے سنتوشی ہب کے پاس رائچور کے انجمن کمیٹی سے ایک نعرہ لگا تھا وہ کیا نعرہ تھا کہ یہاں پہ پہلے میں بولنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو رائچور شہر کے وہ نبے ہزار ہے اور یہاں کے مساجد ایک سو چھبیس سے ایک سو ستہائیس مزاجد ہے یہاں پہ اچھے جانے مانے علماء حضرات ہیں اور بڑے بڑے بزنسمن ہیں پولیٹیشینز ہیں اور ویل ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں اور ہمارے مسلمان قوم کے اندر بس ایک ہی ایک یہاں پہ تکلیف ہے ایک ہی ایک یہاں پہ مطلب ضرورت ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کیوں میں یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں یہی دو آزار اٹھا کے ایلیکشنز کے اندر ہم دیکھے گئے تو صرف نام رہتے تھے دو ہی آج اللہ کا احسان ہے کہ بارہ لوگ دو ہزار سٹیئیس کے اندر ایلیکشنز مطلب لڑنے کے لیے یہاں پہ امید بار ہے یہ بارہ لوگ بھی اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے مطلب ایک مسلمان یہاں پہ دیتے گا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری قوم کو کوئی آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلمان خوم کے اندر کیا کیا انہوں نے ہم سے چھینہ ہے یہ پچھلے پاس سالوں کے اندر ہمارے بہنوں کا ہجاب ان کے سروں سے چھیننے کی کوشش کی اور انہوں نے ہمارے کانوں سے ازان کی رکات کو کھینجنے کی کوشش کی اور انہوں نے ہمارے خانے پر نام رکھا ہمارے پینے پر نام رکھا ہمارے اوڑنے پر نام رکھا ہمارے سنتوں پر نام رکھا آج یہی حالات اگر رائچور ویدان سبا کشیترہ کے اندر رائچور کانسٹینسی کے اندر مطلب رائچور جلے کے اندر سات کانسٹینسی ہے اس کے اندر چار سٹی ریزرویشن ہے اور ایک سٹی ریزرویشن ہے باقی دو جنرل ہے اور دو جنرل کے اندر سندنور تالوکی کے اندر سندنور ویدان سبا کانسٹینسی کے اندر تحالہ کی وہاں پہ لنگائید کمیونٹی آگے ہے تو مسلمان کمیونٹی ڈپینڈر ہوت ہے پھر بھی ہم لنگائیت کمیلٹی کو ہمیشہ ملے بناتے ہوئے آ رہے ہیں 1956 سے یہاں پہ رائچور کے اندر رائچور شہر کے اندر بس مسلمان کا ہی مطلب یہ ٹکٹ کی مسلمان کا حق ہے کیونکہ 90,000 مسلمان ہیں ہاں یہاں پہ ہر ہر لیڈر سیکولر ہے ہر پارٹی سیکولر ہے میں تینوں پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ بی جے پی ہو کانگریس ہو یہ تینوں پارٹ سے بس یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کی رائچور کی جو شہر کی ٹکٹ ہے ایک مسلمان کو دے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا آدمی بھی ہو مسلمان کو دے کر جتائیں گے تو وہ سیکولر کہہ پائیں گے اور یہاں پہ میں اگر میری گلتی ہے تو ماف کر لینا کیونکہ انیس بوسراز صاحب یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے وہ بھی رائچور کے امیدوار ہے ہاں بھئی ان کو کیا حاصل کرنا ہے ان کو کیا حاصل کرنا چاہتے ہو ڈیلسی بن چکے اور ایک بار مکہ منتری آفتہ کاری درشی بن چکے ہے اور ایک بار کارا بن چکے ابھی فیلاز میں ان کا جو ڈیزنگنیشن ہے وہ ڈیائی سی سی کے جنرل سیکریٹری ہے اور تیلنگانہ کے ڈسٹواری ہے رائچور میں نبی ہزار مسلمانوں کا حق کیوں چھوٹنا چاہتے انیس بوسراز صاحب سیکولر لیڈر نہیں ہے کیوں سیکولرزم وہ بولتے ہے کہ کانگریس پارٹی سیکولر پارٹی ہے سب کا حق سب کا ساتھ دے کیونکہ ان کو اور کیا آس ہے اور کیا بننا ہے ان کو کیوں مانوی میں انہوں نے کیا development کیا چالیس سال کے اندر میں بس ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں میں بھی مانوی شہر سے ہوں مانوی کے اندر اگر وہ کسی ایک بھی چاہے کوئی بھی cash کا ہو چاہے Minority سے ہو چاہے Backward سے ہو چاہے وہichtig سے ہو چاہے وہ ایسٹی سے ہو اگر ایک کرکی نوکری ایک پیون کی نوکری بھی انہوں نے دلائیے انگلی پکڑ کر لے جا کر یہ میرا بچہ ہے چالیس سال کے اندر انہوں نے دلایا ہے تو ساری زندگی میں ان کے گھر پہ گلام 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 کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں میں گلام بننے کے لیے تیار ہوں کیوں ہمارا حق چھنا جا رہا ہے کیوں ایسے کر رہے ہیں یہ لوگ کیوں مسلمانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کیوں ہمارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے کل کے دن ہم کس کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے جا کے کل ہم کس کو پوچھیں گے جا کے کوئی ہمارا پوچھنے والے نہیں ہیں ہم پورے رائچور ڈسٹی کے ہم چلو مانوی شہر سے ہے مانوی گاؤں میں رہتے ہیں رائچور میں ہم بولتے ہیں بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں بڑے بڑے ہمارے پولٹیشنز ہیں بڑے بزنسمن ہیں یہی جا کے گھروں کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے تو ہم کل جا کے کس کو پوچھیں گے ہمارا پوچھنے والا کوئی تو رہنا چاہیے ابھی ہمارا سننے میں آیا پرسو جو امیشہ آئے گروہ منتری آ کر بولنے لگے کیا بولنے لگے آپ سب لوگوں نے سنا ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے دیکھ کر بھی آپ خاموشے کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارا چار پرسنٹ کا مائنالٹی کا جو ریزرویشن کا حق ہے وہ چھینا گیا ہماری بہنوں کا حق ہے اگر وہ پڑیں گے 371 میں جو آرٹیکل میں اگر ان کو ملیں گی کل کے دن ان کی زندگی خوش آل رہے گی ہم کون سے لیڈر کو جا کے پوچھیں کوئی لیڈر ہے جو ہمارا مائنالٹی کا جو ریزرویشن کینسل ہوا اس کے خلاف کوئی ایک لیڈر پوچھا کسی میڈیا سے بات کیا کسی سے بات کیا ایک اپیل بھی کیا کسی نے انشاءاللہ کل آنے والے دنوں میں ہم سپریم کوٹ تک جائیں گے اس کے خلاف ریزرویشن کے خلاف لیکن ابھی جو ہمارے آگے کا مددہ ہے کہ 2023 کے اندر ایک مسلمان کو جتانے کا مددہ ہے ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کر بس ایک مسلمان کو جتائیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارا حق ہم سے کوئی چھننے والا نہیں رہے گا آج ہم جا کر اگر کسی مطلب گئر کے دروازے کو کٹ کٹائیں گے کل ہم کس کو بادشاہ بنا کے پوچھیں گے کون ہے ہمارا بادشاہ کس کو اختلاف ہو کیوں مسلمانوں کے حق پہ مارا جا رہا ہے کیوں مسلمانوں کے حق پہ چھینہ جا رہا ہے ہر ہر کونے سے ہر جگہ سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے اور ریچور کے اندر جو مطلب کانگریس پارٹی بولتے ہوئے آئی ہے کہ ایک سیکولر پارٹی ہے کیوں یہاں پہ بوسرا صاحب آپ بہت بڑے ہیں آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہو آپ کو آپ کو ذرا بھی گوش و آواز سے آپ دیکھئے کہ ایک مسلمان کو آپ کے گھر کے نوکر کو چاہے ہوئے ایک مسلمان ہو اس کو پکڑ کر آپ جتائیے آپ لیڈر کہلائیں آپ مسلمان کے خلاف جائیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے جیسے ہم نے مانوی سے آپ کو خالی کر کے بھیجائے ریچور سے بھی آپ کو خالی کریں گے انشاءاللہ بس اتنا کہنا ہے میرے کو ہم سب لوگ مل کر ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو مسلمانوں کا حق مسلمان کو ملے گا اسی لیے آنے والے دنوں کے اندر ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کسی ایک مسلمان کو جتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ